مزفر گر سے مزفر گر سے ہمارے نمائندے محمد بلال خان کی ریپورٹ کی مطابق منڈا چوک کے علاقے جگت پور بنیادی مرکز سے حد کی وزلی عرصہ دو سال سے بند ہسپتال کا نظام دھرم بھرم ڈیلیوی کے لیے آنے والے مریض بھی رول گئے وزلی نہ ہونے سے ڈیلیوری کرنا بھی مشکل دوائی لینے اور ڈیلیوری کے لیے آنے والے مریضوں نے ہسپتال عملے سے لڑنا جھگڑنا معمول بنا لیا ہے عملہ ہسپتال کے مطابق جلے ہوئے ٹرانس فارمر کی درخواست بھی دے چکے ہیں مگر عرصہ دو سال ہونے والے ہیں ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی رات کو چوکی دار کو بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہسپتال کے کیمرے بند پڑے ہیں نائٹ لیڈی کو ڈیوٹی کی مشکلات ہیں نہ ہی ہسپتال میں کوئی پانی کا بندبست ہے لیڈیز اسٹاف کے لیے واش روم کا مسئلہ ہے مریض بیچارہ دوائی لینے آتا ہے بجلی کی سہولت نہ ہونے سے ایک سری نہیں ہو پاتا اور نہ ہی ڈیلیوری ہو پاتی ہے واپڑا حکام کو کئی بار مطلع کیا گیا ہے لیکن شاید واپڑا حکام کے کانوں تک جون تک نہ رنگی اور بے حصی کا عالم ہے کہ عرصہ دو سال سے جلے ٹرانسفارمر اور ہسپتال کی بجلی تک بحال نہیں کر سکے اہل علاقہ کے لوگوں نے واپڑا حکام خانگر کی بے حصی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا اور عالی حکام سے پرزور اپیل کی ہے جلد از جل بنیادی مرکزے سے ہر جگت پور کی بجلی بحال کی جائے